اسلام علیکم ایفریون مائی نیم ایس ڈاکٹر ہمیر آزم اگر آپ کو جسم کے مختلف یوسوں میں درد رہتا ہے اکڑاؤں کی شکایت ہے سردرد رہتا ہے ہاتھ یا پاؤں کا سنپن کی شکایت ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی بے چینی اسراب اور جسم کی کمزوری کی شکایت رہ رہی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ فائبرومائلجیا ہو آج کی اس ویڈیو میں ہم فائبرومائلجیا کے بارے میں بات کریں گے کہ فائبرومائلجیا کیا ہوتا ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اس کو گھر میں ہم کس طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسی کونسی ایکسسائزز ہیں جو گھر میں آپ دیلی بیسیز پر کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھے گا اگر ہم فائبرومائلجیا کی بات کریں تو فائبرومائلجیا ایک کمپلیکس سنڈروم ہے اس کے نام سے جیسے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارے جسم میں موجود مسلز کے ایک ایک فائبر جو ہے وہ painful ہو جاتا ہے اور اس کے different points ہوتے ہیں اس کے 18 points ہیں اور جیسے کہ آپ اس picture میں بھی دیکھ سکتے ہیں پیشنٹ کو اس 18 points میں pain ہوتی ہے اور اس کی درد جو ہے اس کو different حیصوں میں travel کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں فائبرومائلجیا کی علامات کی بات کریں تو پیشنٹ جسم کے مختلی فیسوں میں درد اور تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ شردد کی بھی شکایت رہتی ہے نین اس کی بلکل ٹھیک طریقے سے پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ سارا دن ذہنی پریشانی اور بے چینی کا شکار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آگے فردر depression and anxiety کی طرف بھی جا سکتا ہے اور اس کو سب سے زیادہ digestion problem بھی رہتی ہے جس میں اس کو بھوک کا نہ لگنا اور اس کے علاوہ constipation یا لوز موشن جیسی شکایات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے فائبرومالجیا کی میجر کاوزز کی اگر بات کی جائے تو اس میں ڈائجیسٹر پرابلم ایک بہت امپورٹنٹ کاوز نظر آتا ہے اس کے علاوہ sleep disorders hormonal imbalance اور اس کے علاوہ stress اور انزائیٹی والے پیشنٹ جو ہیں وہ بہت جلدی فائبرومالجیا کا شکار ہو جاتے ہیں فیمیلز کی ضداد جو ہے وہ فائبرومالجیا میں زیادہ دیکھی جاتی ہے یہ clinically اور سائنٹیفک بیس ایک فیکٹ ہے کہ فیمیلز ہو ہیں وہ فائبرومالجیا کا زیادہ شکار ہوتی ہیں فائبرومالجیا کی ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بیسیکلی ہم سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو پیشنٹ کو کمپلین ہوتی ہے جیسے کہ اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ پین جو ہے وہ کمپلین کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم ٹینکلی دفرنٹ موڈالٹیز کا یوز کرتے ہیں جس میں ٹینس ہے اس کے علاوہ اس کی کنڈیشن کی اکورڈنگ آئیسین یا ہیٹنگ موڈالٹیز بھی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری مسل کی ٹکنیکز ہیں سٹرینثنگ ہیں سٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں اس میں سپیسفک گروپ آف مسلز کو سٹریچ کیا جاتا ہے اور وہ دپینڈنگ اپون تا کنڈیشن ہم لوگ اس کو ڈیفرنٹ مسل گروپ کو سٹرینثن بھی کرتے ہیں فائبرو میلجیا میں اگر ایکسرسائزز کی بات کی جائے تو بریدنگ ایکسرسائز ایک بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اگر بریدنگ ایکسرسائز کے علاوہ ڈیفرنٹ رینج آف موشن ایکسرسائزز ہیں وہ اس کی مسلز کو کافی ریلیکس کرتے ہیں جیسے پیشنٹ کو ہیڈک کی کمپلین رہتی ہے اس کے اندر پیشنٹ کے لیے کافی ریلیف کا وجہ بنتی ہیں فائبرو میلجیا کے پیشنٹ کو جو ہم ہوم پلین میں ایکسرسائز بتاتے ہیں اس میں سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہمارے پاس بریدنگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ ڈیفرنٹ ٹکنیکس ہوتی ہیں جس میں ایک پر سلپ بریدنگ جو ہے وہ موسٹ کومنلی ہم ریکومنڈ کرتے ہیں جو نہ سی پیشنٹ کے سٹریس کو ایزی کرتے ہیں بلکہ اس کی پوری بوڈی ریلیکس فیل کرتی ہے اس کے علاوہ ہم نیک کی ڈیفرنٹ رینج آف موشن ایکسرسائزز بتاتے ہیں جیسے پیشنٹ کمپلین سردر کی کمپلین کے ساتھ بہت زیادہ آتے ہیں تو اس میں رینج آف موشن ایکسرسائزز یا جنٹل سٹریچ جو ہے وہ کافی ایزی کر دیتا ہے اس کے مسلز کو اور پیشنٹ کی جو ہیڈک ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے اگر ایکسرسائز کی بات کی جائے تو اس کے لیے بہت ایزی ٹکنیک یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ کو اپنی کمر کے پچھلے حصے لے جائیں اور ایک کان کو دوسری طرف لگانے کی کوشش کریں اور اپنا سر بلکل سیدھا رکھنا ہے اور ساتھ میں اپنی بریدنگ جو ہے وہ آپ نے کرتے رہنا ہے اسی طریقے سے آپ نے اب یہ ہاتھ دوسری طرف کر لیا اور ایک کان کو دوسری طرف لگانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایک شولڈر ریلیکس ہو جائے گا اور سٹیبل ہو جائے گا اور اس سائٹ کے مسلز کو سٹریچ آ جائے گا یہ ایک بہت ہی جنٹل اور ایزی ٹکنیک ہے جو ہم گھر میں بیٹھے کر سکتے ہیں جس سے ہمارے نیک کے مسلز ریلیکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ ایک اور ایمپورٹنٹ ایکسرسائز جس کو ہم شولڈر شرکس کہتے ہیں اس میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلکل سیدھا اور اس طریقے سے اپنے کندوں کو اچھکانا ہے اور اس کو تین سے پانچ سیکنڈ تک ہول کرنا ہے اور پھر ریلیکس کرنا ہے یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ نے دیپ بریدھنگ کرتے رہنا ہے اور اپنے مسلز کو بلکل ریلیکس رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اگلی ایکسرسائزیاں بات کریں تو اس کی اندر شولڈر رولنگ جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بہت ہی آسان ہے کرنے میں بھی اس میں ہم نے اپنے شولڈرز کو فورڈ اس طریقے سے رول کرنا ہے اور اسی طریقے سے بیک ورڈ رول کرنا ہے اس سے بھی ہمارے نیک کے مسلز ایزی فیل کرتے ہیں اور ہمارے پیشنٹ کی ٹینچن اور سٹریس بھی جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے بیک کے مسلز بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں ان ایکسرسائزز کے علاوہ چسٹ اوپننگ ایکسرسائزز اور اس کے علاوہ ہماری اگر لیکس کی بات کی جائے تو ہمارے ہیمسٹرنگ مسلز بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں ان کی سٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں اس کے بعد knee to chest ایک exercise ہے وہ important role play کرتی ہے اس کے علاوہ back extensor stretch exercises ہیں وہ بھی کافی patient کے لیے helpful ہوتی ہیں home plan exercises کے علاوہ ہم patient کو guide کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہر طریقے کے stress سے بھی محفوظ رکھیں کیونکہ stress کی وجہ سے یہ condition aggravate کر جاتی ہے stress ہمارے پاس کوئی environmental factor بھی ہو سکتا ہے جیسے موسم کی گرمی کی شدد یا سردی کی شدد بارش اس طرح کے weather کی وجہ سے وہ بھی pain aggravate کر جاتی ہے اس کے علاوہ stress ہمارے پاس physical بھی ہو سکتا ہے جیسے کچھ لوگ بہت overload work کرتے ہیں یا ان کا long hours of work shift ہیں اس کی وجہ سے ان کی pain aggravate کر جاتی ہے اس کے علاوہ environmental factors بھی ہو سکتے ہیں اور psychological stress بھی ہو سکتا ہے جس میں different family issues آ سکتے ہیں اس طریقے کے stress سے بھی آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ آپ کی condition aggravate نہ کریں اگر ان home plan exercises کرنے کے باوجود آپ کی درد میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تو آپ اس کو ignore مت کریں اپنے قریبی فیزیو تھرپی سے رابطہ کریں جو کہ آپ کو clinically assessment کرنے کے بعد آپ کو required فیزیو تھرپی سجیسٹ کرے گا اور اگر آپ ہمارے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ